بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لسٹ میں جو سب سے پہلا خوش قسمت زوڑک سائن ہے وہ ہے جیمنائی جیمنائیز آپ لوگوں نے ایک لمبا عرصہ ایک سٹرگل میں گزارا ہے بھاگ دور میں گزارا ہے لیکن اب آپ لوگوں کی زندگیوں میں ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے خوشحالی کا نیا دور آئے گا اور یہ خوشحالی آپ اپنی زندگی کے ہر ہر سیکٹر میں محسوس کریں گے نیسے سپٹیمبر کے مہینے میں آپ لوگ بہت انرجیٹک رہیں گے بہت کرییٹیو رہیں گے آپ کے ذہن میں بہت سے نئے خیالات آئیں گے بہت سوشل رہیں گے لیکن ایٹر دا سیم ٹائم آپ لوگ بہت سیریس بھی رہیں گے اپنی زندگی کے جو سنجیدہ پیلو ہے ان پر آپ کی بڑی گہری نظر رہے گی ان کے بارے میں سوچیں گے ان کے بارے میں کوئی اہم فیصلہ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سپٹیمبر کے مہینے میں آپ لوگوں کا موڈ بہت اچھا رہے گا انرجیٹک رہیں گے خوش رہیں گے خود بھی خوش رہیں گے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں گے اسی مزاق چلتا رہے گا اور ویسے بھی آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ آپ نے سپٹیمبر کے مہینے میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کرنی ہے جہاں بھی آپ کو خوش ہونے کا موقع ملیں آپ نے اس کو لازمی سیلیبریٹ کرنا ہے خوش رہنا ہے وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں ان کی لوف لائف بہت اچھی ہو جائے گی آپ لوگ اپنے رشتوں کے اندر ایک نیا پن محسوس کریں گے ایک نئی انرجی محسوس کریں گے حامنی رہے گی قربت بڑھ جائے گی بلکہ اگر آپ سنگل ہیں تو سپٹیمبر کے پہلے پندرہ دنوں میں آپ کا کوئی نیا رشتہ بھی بن سکتا ہے محبت کا کوئی نیا تعلق بن سکتا ہے کیونکہ پہلے پندرہ دنوں میں سپٹیمبر کے پہلے پندرہ دنوں میں آپ لوگوں کے اندر ایسی کشش رہے گی کہ دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے آپ میل ہیں تو فیمل آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گی اگر آپ فیمل ہیں تو میل حضرات آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے تو یہاں پر نئے رشتے بنتے جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نئے کنکشن بنے گے آپ نیٹ ورکنگ کر سکتے ہیں سوشلائزنگ کر سکتے ہیں رشتے کی تلاش میں ہیں تو پہلے پندرہ دنوں میں کوئی اچھا رشتہ بھی بن سکتا ہے اور دوسری طرف وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی میں کچھ ہلکی پھلکی کھٹاس آ سکتی ہے لیکن وہ میڈ سپٹمبر کے بعد ہوگا آپ لوگوں کے لیے بھی سپٹمبر کے پہلے پندرہ دن بہت اچھے رہیں گے اور اگر ہم کریئر کو دیکھیں تو کام کی جگہ پر آپ لوگوں کی پرفارمنس بہت اچھی رہے گی آپ لوگ سپٹمبر کے مہینے میں دور اندیش بھی رہیں گے آپ لوگ آنے والی زندگی کے بارے میں آنے والے سالوں کے بارے میں کچھ اہم فیصلے کریں گے اہم نسیجن لیں گے آپ لوگ ویسے بھی بہت کریئیٹیو رہیں گے تو آپ لوگ نئے نئے لوگوں سے مل سکتے ہیں نئے معاملات بنا سکتے ہیں سمجھداری والے کام کریں گے اکل ماند رہیں گے تو ایسے میں آپ لوگ اچھے فیصلے کریں گے اور سمجھداری والے فیصلے کریں گے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا بہت کریئیٹیو رہیں گے انرجیٹک رہیں گے کمپنٹیو اگزیم میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کی پرفارمنس بہت اچھی رہے گی اور اگر آپ سفر کرتے ہیں تو اس سفر کو بھی آپ لوگ انجوئے کریں گے سفر سے آپ کو فائدہ ہوگا جس بھی مقصد کے لیے سفر کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور ہاں اگر آپ سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں تو پندرہ سپٹمبر کے بعد کا وقت آپ لوگوں کے لیے تھوڑا محتاط رہنے کا ٹائم ہے سٹاک مارکیٹ کرپٹو کرنسی یا ایسا کوئی بھی کام جیسے لوٹری پرائز بن ایسی جگہوں پر آپ کو انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ بھی پندرہ سپٹمبر کے بعد پہلے ٹائم بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ سپٹمبر کے مہینے میں آپ کو کلائی میں موچ آ سکتی ہیں یا درد ہو سکتا ہے یا پھر آپ کے بازو پر چوٹ آ سکتی ہے اس لئے آپ نے اپنی کیر بھی کرنی ہے تو اوورال یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت ہی اچھا رہنے والا ہے اب چونکہ یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے تو آپ کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا نظر آ رہا ہے لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی اپنے برچارڈ میں پلینٹس کی پولیشن کیا ہے تو اگر تو آپ سے یہ چیزیں ریزولیٹ نہیں کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنا برچارڈ دکھا لینا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ جال جائے کہ آپ کی زندگی میں مسئلے کہاں پر ہیں یا ایشوز کیا ہیں ان کو سالو کیسے کرنا ہے تو اگر آپ اپنا ذائچہ بروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے سکرین پر ایمیل ایڈرس دیا ہوا ہے ورس اپ نور دیا ہوئے ہیں آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیاں بانٹے رہیے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل ایکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ اس لسٹ میں جو دوسرا خوش نصیب زوڈیک سائن ہے وہ ہے کینسر بوجہ سلطان کینسیریانز آپ نے پچھلے کافی ٹائم پوزیٹیو نیگٹیو تھارٹس میں انچے رہے ہیں نیگٹیو انرجیز آپ کو پریشان کرتی رہی ہیں گھر پر آپ کو ایک ڈسٹربنگ انوائرمنٹ اگر ملا ہے یا آپ اپنی لف لائف میں ایک چیلنجنگ ٹرول کر کے آئے ہیں لبی جرنی ہے مشکل جرنی ہے تو اب سپٹمبر کے مہینے میں آپ لوگوں کو سکون ملے گا آپ کی ایموشنل رولیشنز بہت اچھے رہیں گے بلکہ وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں ان کا کوئی نیا تعلق بن سکتا ہے کوئی نیا رشتہ بن سکتا ہے اور ویسے بھی سپٹمبر کے مہینے میں آپ لوگ سوشل رہیں گے نئے دوست نئے تعلقات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں تو آپ کا پارٹنر آپ کا ہر ہر جگہ پر آپ کا ساتھ دے گا آپ کی بہت کیر کرے گا آپ کو ہر طرح سے پیمپر کرے گا یا کرے گی آپ میل ہیں یا فی میل دونوں کے لیے آپ کو اپنے پارٹنر کی طرف سے بہت اچھی سپورٹ ملے گی اور ویسے بھی آپ جو رشتے بن رہے ہیں ان رشتوں کے اندر انڈسٹینڈنگ بڑھے گی آپ کی اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے بیلاوڈ کے ساتھ قربت بڑھنا شروع ہو جائے گی انڈسٹینڈنگ زیادہ ہو جائے گی ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ جائیں گے بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں یا آپ کا محبت کا رشتہ ہے تو وہ رشتہ اب ایک طرح سے ایک سپرچل کنیکشن میں بھی بدل سکتا ہے اور دوسری طرف وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کی زندگی میں کچھ اپ سن ڈاؤن آتے رہیں گے پوزیٹیو نیگٹیو انرجز کہیں نہ کہیں آپس میں کلیش کرتے رہیں گے تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ آپ کے ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اسے چھوڑ دیں آگے بڑھیں پوزیٹیو چیزوں کو اپنائیں نیگٹیویٹی کو چھوڑ دیں نیگٹیو تھوٹ اگر آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو ان کو چھوڑیں اپنی پوزیٹیویٹی اپنی زندگی میں لے کر رہے ہیں اور پوزیٹیویٹی کے ساتھ ہی آگے بڑھیں اب دیکھئے آپ کی طبیعت بہت حساس ہے آپ اوپر سے چاہے جتنا بھی سخت ہو لیں جتنی بھی سختی دکھا لیں لیکن آپ اندر سے اتنے ہی نرم مزاج کے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپنی چیزوں کو خود بھی ٹھیک کرنا ہے اور ویسے بھی سپٹمبر کے مہینے میں آپ لوگ کافی رومینٹک بھی رہیں گے لیکن کانفیڈنس کی کمی ہونے کی وجہ سے آپ شاید کھل کر اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکیں لیکن آپ لوگ رومینٹک بہت رہیں گے اپنے پارٹنر کو لے کر بہت زیادہ پوزیسیو رہیں گے اور ہو سکتا ہے کہ سپٹمبر کے مہینے میں آپ کا جی چاہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے پارٹنر کے ساتھ یا اپنے بیلاوڈ کے ساتھ گزاریں اگر ہم کریئر کی بات کریں تو کام کے جگہ پر آپ کو سپٹمبر کے مہینے میں نئے چیلنجز بہت سارے مل سکتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ یہ سوچیں کہ جب کام کے جگہ پر چیلنجز ہیں تو سپٹمبر کا مہینہ اچھا کیسے ہوا ہاں وہ یوں کہ سپٹمبر کے مہینے میں آپ کو نئے چیلنجز ملیں گے مطلب اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کی جا تو پرموشن ہو جائے گی آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو اچھا روزگار مل جائے گا پہلے سے جاب کر رہے ہیں تو کچھ ایسی نئی زمداریاں مل سکتی ہیں کہ جن کو نبھانے کے لیے جنہیں پورا کرنے کے لیے آپ کو زیادہ ایفٹ کرنا پڑ سکتی ہے زیادہ کوشش کرنا پڑ سکتی ہے اپنے آپ کو اپنے کام کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو زیادہ مہنت کرنا پڑ سکتی ہے لیکن سپٹمبر کے مہینے کی یہ جو مہنت ہے آپ کو آگے چل کر بڑے فائدے پہنچائے گی یہ مہنت آپ کو پی بیک کرے گی اور ہاں اگر ہم پیسوں کے حوالے سے دیکھیں تو سپٹمبر کے پہلے پندرہ دن پیسوں کے حوالے سے تھوڑے سلو ہو سکتے ہیں یا اخراجات تھوڑے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن مد سپٹمبر کے بعد فائنانسز بہت اچھے ہو جائیں گے پیسہ آپ کے پاس کھل کے آئے گا کاروبار کر رہے ہیں تو بہت اچھا پیسہ کمائیں گے آپ کہیں انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں لوٹری پرائز بان سٹاک مارکیٹ ایسی جگہوں پر پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں کرپٹو کرنسی میں پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں تو پہلے پندرہ دنوں میں جو پیسے کے حوالے سے آپ کو پریشانی رہے گی وہ پریشانی انشاءاللہ تعالی مد سپٹمبر کے بعد بلکل ختم ہو جائے گی ویسے صحیح تو آپ لوگوں کی اچھی رہے گی بس آپ لوگوں نے نیگیٹیو تھارٹس کو اپنے پاس نہیں آنے دینا تو اوورال یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت ہی اچھا رہنے والا ہے اب چونکہ یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے تو آپ کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا نظر آ رہا ہے لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے برچ چارٹ میں پلینٹس کی پولیشن کیا ہے تو اگر تو آپ سے یہ چیزیں ریزولیٹ نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنا برچ چارٹ دکھا لینا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ جال جائے کہ آپ کی زندگی میں مسئلے کہاں پر ہیں یا ایشیوز کیا ہیں ان کو سالو کیسے کرنا ہے تو اگر آپ اپنا ضائع چابر مانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے سکرین پر ایمیل ایڈرس دیا ہوا ہے ورس اپ نور دی ہوئے ہیں آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیاں بانٹے رہیے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنگز کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل ایکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب زوڑک سائن ہے وہ ہے ورگو برجہ سملہ ورگوز سپٹمبر کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی ایک بہت اچھا بہت پوزیٹیو لیکن ہلکہ پھلکہ چیلنجنگ بھی رہے گا لیکن بڑا کمال کا مہینہ رہے گا سپٹمبر کے مہینے میں آپ کو ہر طرف سے تعریف سننے کو ملے گی لوگ آپ کی تعریف کریں گے آپ کے کاموں کی تعریف کریں گے آپ کی پرسنیلٹی کی اندر ایک مکناطی سے کشش رہے گی دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے آپ کو پسند کیا جانے لگے گا اور رسپونس میں بدلے میں آپ کا رویہ بھی بہت اچھا ہو جائے گا پوزیٹیو رہے گا اچھا بولیں گے میٹھا بولیں گے اور آپ کا پڑھنے لکھنے کو جی چاہے گا اگر آپ پڑھنا لکھنا نہیں چاہیں گے تو آپ بڑے بزرگوں کے پاس بیٹھیں گے ان کی باتیں سنیں گے کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسرے لوگوں کو بڑا کین لی ابزاو کریں گے ان سے سیکھیں گے اب دیکھئے جیسے آپ کی مزاج کے اندر ایک مستقل مزاجی ہے آپ جس کام کے لیے کوشش کرتے ہیں اس میں مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کرتے رہتے ہیں اور اپنی کامیابی کا بے سبری سے انتظار بھی کرتے ہیں تو اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کو سپٹمبر کے مہینے میں کچھ بڑی کامیابیاں ملنے والی ہیں اگر آپ کسی خاص خبر کا انتظار کر رہے تھے ایک لمبے عرصے سے کسی کام میں محنت کر رہے تھے اس میں آپ کو اچھا ریزلٹ نہیں مل رہا تھا تو اب آپ کو خوش خبری ملے گی کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے کوئی ایسی خبر مل سکتی ہے کہ جس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ کا موڈ بدل جائے گا ہاں اگر آپ نئی اپورچونٹیز کی تلاش میں ہیں نئے مواقعوں کی تلاش میں ہیں تو یہ وقت بہت اچھا ہے نئی جوب، نئے کاروبار، نئی انویسمنٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں اور اگر ہم رشتوں کی بات کریں خاص طور پر محبت کے رشتے کی بات کریں تو یہ سپٹمبر کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی رومینٹک مہینہ رہے گا بلکہ وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں رشتے کی تلاش میں ہیں محبت کی تلاش میں ہیں ان کے لیے سپٹمبر کا مہینہ ایک طرح کی لوٹری کا مہینہ رہے گا اگر آپ ایک لمبے عرصے سے انتظار میں تھے تو اب آپ کا یہ انتظار خاتم ہونے والا ہے کیونکہ سپٹمبر کے مہینے میں آپ کا رشتہ تیہ ہو جائے گا اگر رشتے کی بات کہیں چل رہی ہے تو وہ بات فائنل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں شادی کی بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو سپٹمبر کے مہینے میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے بلکہ وہ تمام لوگ بھی جن کی شادی شدہ زندگی خراب چل رہی تھی تو ان کی شادی شدہ زندگی بہتر ہو سکتی ہے اگر آپ کا رشتہ کہیں تیہ ہونے والا تھا یا رشتے کی بات کہیں چل رہی تھی وہاں پر کچھ رکاوٹیں آنا شروع ہو گئی تو اب آپ کو اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے اب وہ رکاوٹیں بھی دور ہوں گی آپ کے گھر کے بڑے بزرگ آپ کی کہیں نہ کہیں مدد ضرور کریں گے اور وہ تمام شادی شدہ خواتین جو کنسیو کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے بھی سپٹمبر کا مہینہ بہت اچھا رہے گا کریئر آپ لوگوں کا بہت اچھا ہے کام کی جگہ پر کچھ تبدیلیاں ہوں گی لیکن یہ تبدیلیاں آپ کو تھوڑا پریشان بھی کر دیں گی حیران بھی کر دیں گی لیکن یہ تبدیلیاں آپ لوگوں کے لیے فائدے میں رہیں گی تو اس لیے سپٹمبر کے مہینے میں آپ کو کسی بھی قسم کے شارٹ کٹ میں نہیں جانا فائنانسز آپ لوگوں کے اچھے ہیں کام کی جگہ پر آپ لوگوں کی پرفارمنس بہت اچھی ہے آپ کو کام کی جگہ پر کوئی ایوارڈ کوئی ریوارڈ بھی مل سکتا ہے کوئی انام مل سکتا ہے پرانی انویسمنٹ اگر آپ نے کہیں کی تھی اس انویسمنٹ کا آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے کاروبار کر رہے تھے اس میں آپ کو اچانک سے کوئی بڑی ڈیل مل سکتی ہے تو سپٹمبر کا مہینہ پیسوں کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا رہنے والا ہے اور یہ ریڈنگ ان لوگوں کے لیے ہے جو کوئی جاب یا بزنس کر رہے ہیں آپ اگر موجزے کی انتظار میں بیٹھے ہیں تو یہ ریڈنگ آپ کے لیے نہیں ہے کام از کام تو اوورال یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت ہی اچھا رہنے والا ہے اب چونکہ یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے تو آپ کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا نظر آ رہا ہے لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی اپنے برچارڈ میں پلینٹس کی پوزیشن کیا ہے تو اگر تو آپ سے یہ چیزیں ریزولیٹ نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنا برچارڈ دکھا لینا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ جال جائے کہ آپ کی زندگی میں مسئلے کہاں پر ہیں یا ایشیوز کیا ہیں ان کو سالو کیسے کرنا ہے تو اگر آپ اپنا ضائع شابر مانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے سکرین پر ایمیل ایڈرس دیا ہوا ہے وارس اپ نور دیا ہوا ہے آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوش یہاں بانٹے رہیے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل ایکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ لی برا برج میزان لی براس آپ لوگوں کے لیے بھی سپٹمبر کا مہینہ ایک شاندار مہینہ رہے گا سپٹمبر کے مہینے میں آپ لوگ اپنی زندگی کے ہر سیکٹر میں خوشی محسوس کریں گے ایک نیاپن محسوس کریں گے بلکہ وہ تمام لی برا لوگ جو ایک عرصے سے ایک زندگی گزارتی انہیں نے کرائے کے مکانوں میں وہ اپنے گھر میں شفٹ ہو سکتے ہیں کوئی موجزاتی تبدیلی ہو سکتی ہے کوئی بڑی اقدم سے خوشگوار تبدیلی آ سکتی ہے تو آپ کے حق میں قدرت کی طرف سے اب بہت اچھے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کو اپنی رہائش مل جائے گی اپنے گھر میں شفٹ ہو سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے لیے کوئی پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں گھر خریدنا چاہتے ہیں زمین جائداد خریدنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا ویسے بھی سپٹمبر کا مہینہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں کچھ ان ایکسپیکٹڈ ایڈوینچر لے کر آ رہا ہے کچھ ایسی تبدیلیاں کچھ ایسے معاملات جن کی شاید آپ نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو لیکن یہ جو ان ایکسپیکٹڈ چینجز ہیں یہ پوزیٹیو چینجز ہوں گی جیسے میں نے بتایا گھر کی تبدیلی گھر کی تبدیلی تو ہے لیکن آپ اپنے گھر میں جا سکتے ہیں کاروبار میں تبدیلی لیکن جس کاروبار کا آپ آغاز کریں گے اس میں بہت اچھا آپ کو پرافٹ ملے گا اگر آپ ایک خاص کام میں جا جاب میں یا کسی کاروبار میں ایک عرصے سے محنت کرتے آ رہے تھے تو اب اس محنت کا رزلٹ آپ کو بہت اچھا ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ویسے بھی آپ لوگ بڑے ایڈوینچرس رہیں گے کوئی رسک لینا چاہیں گے رسکی انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے اپنے کاموں میں کوئی رسک لینا چاہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بہت ڈپلومیٹک بھی رہیں گے بڑے اچھے انداز میں اپنے تمام معاملات کو لے کر چلیں گے آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق بہت اچھا رہے گا سوشلائزنگ کریں گے آپ کا لباس بہت اچھا رہے گا آپ کے اندر ایک مکنہتی سی کشش رہے گی دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے آپ کو پسند کیا جائے گا آپ کا موڈ بہت اچھا رہے گا اور وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے لیے محبت کے حوالے سے سپٹمبر کا مہینہ شاید اتنا اچھا نہ ہو وہ یوں کہ اگر آپ ایک ٹاکسک ریلیشنشپ میں پھنسے ہوئے ہیں آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے محبت کا رشتہ خراب ہو چکا ہے تو اس رشتے کے اندر اگر جان نہیں رہی تو اب وہ رشتہ ختم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے ایک ٹرانزیشن کا ٹائم ہے ایک دور ختم ہو رہا ہے ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے تو وہ تمام رشتے جو پہلے ہی مطلب آخری سانسے لے رہے ہیں وہ رشتے ختم ہو سکتے ہیں اور آگے نئے تعلقات نئے رشتے بنتے جڑتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن وہ تمام رشتے جو آپ کی توجہ کے محتاج ہیں یا آپ کی لاپرواہی کا شکار ہیں تو اب آپ نے ان پر توجہ دینی ہے اگر آپ توجہ دیں گے تو آپ کا رشتے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے چونکہ اس ویڈیو میں ہم کریئر پیسے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ پیسے کے حوالے سے یقین بروج کے لیے بہت اچھا رہے گا تو فائنانسز آپ لوگوں کے بہت اچھے رہیں گے پیسہ آپ کے پاس خوب آئے گا پرموشن ہو سکتی ہے سیلری میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر آپ کام کی جگہ پر آپ کو کچھ ٹارگرٹ دیے جاتے ہیں تو آپ لوگ وہ ٹارگرٹ اچیو کر سکتے ہیں آپ لوگ زیادہ محنت کریں گے زیادہ کوشش کریں گے بھاگ دور زیادہ رہے گی لیکن اس بھاگ دور کا اس محنت کا رزلٹ بھی آپ کو نظر آئے گا ہاں نئی انویسٹمنٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن جلد بازی میں جذباتی انویسٹمنٹ آپ کو نہیں کرنی چاہیے جہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کیجئے گا ویسے بھی چونکہ آپ لوگوں کی آمدن اچھی رہے گی تو اس لئے سپٹمبر کے مہینے میں آپ لوگ کچھ مہنگی چیزیں خرید سکتے ہیں شاپنگ کی طرف آپ کا روچان زیادہ رہے گا جی تو سپٹمبر کے مہینے میں آپ لوگ انشاءاللہ بہت اچھ رہیں گے خوش رہیں گے خوش حال رہیں گے اور اگر اس کے باوجود بھی آپ کی زندگیوں میں پریشانیاں ہیں رکاوٹے ہیں تو اس کے لئے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سکرین پر ای میل ایڈرس دیئے ہوئے ہیں وارس اپ نمبر دیئے ہوئے ہیں آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ فیس پیک کریں گے آپ اپنی بارڈیٹیل شیئر کریں گے ہم آپ کو آپ کی تمام مسائل کا حل انشاءاللہ باتا دیں گے خوش رہیں خوشیہ بانٹھتے رہیں اللہ کو کسی کا محتاج نہ کریں جاتے جاتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ